ہلو پبجی لورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹیکنیکل فرحان کیانی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی مزہ دار ہونے والے کیونکہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو الائٹ پاس ہے اس کو اپگریڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ الائٹ پاس ہمیں کون سا لینا چاہیے 960 یوسی والا یا پھر 360 یوسی والا اور کیوں لینا چاہیے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ان دونوں میں کون کون سی چیزیں جو ملیں گی الائٹ پاس پلس میں کیا ملے گا اور صرف الائٹ پاس پلس میں کیا ملے گا یہ سارے سوالات جو ہے ان کے جوابات میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ کس طرح سے ہم جو یوسی پرچیز کر کے ہم یہ الائٹ پاس جو ہے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا آپ کو اس پہ کافی ویڈیوز یوٹیوب پہ مل گئی ہوں گی پر میں اپنی یہ ویڈیو ڈیٹیل وائز سٹیپ بس سٹیپ بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی سوال نہ بچے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے اور کوئی بھی چیز آپ نے سکیپ نہیں کرنے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنی پب جی گیم میں آنا پڑے گا پب جی گیم میں آنے کے بعد آپ کو یہاں ٹاپ پہ روئیل پاس کا آپشن چھو گا آپ نے اس پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ اصل بات ہوگی یہ دیکھیں فرینڈ جو اوپر والے یہ روئیل پاس کے جو میشنز ہیں ٹوٹل ففٹی میشنز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل فری والے ہیں جو ٹاپ لائن ہے یہ بلکل فری ہے آپ یہ جو میشن ہے وہ کمپلیٹ کریں گے آپ کا یہ جو میرے پاس میشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سے آپ جوڑی وارڈ ہے وہ حاصل کر سکتے ہو اس کے علاوہ نیچے ساتھ یہ دیکھیں اوپر والا مشن ون کمپلیٹ ہوگا تو نیچے اس کے یہ والا اڈریس ہے اس کے علاوہ جتنے اوپر مشن ہے اتنے ہی نیچے بھی مشن ہے پر یہ الائٹ پاس والے مشن ہے یہ آپ اس طرح نہیں کھیل سکتے ہیں یہ آپ پرچیز کریں گے تب آپ انکوrat پھلی سکتے پیش کرو گے تو ہی آپ انکو tahaster سکتے ہو یہ ہے اللہ اس طرح پرچیز کروں کا ساتھ ہوگ난 سر ایک اور مقربہ ٹکی کہیں اگر آپ کا ساتھ اپنی لائت آپ کو لائر گر TR کا جاتے ہو لائر گر اس سکتے ہو اس کے میج abraßات ترک پک کہیں جیچ گنگ سکی نسئر سپارل کی یہ ایجنٹ فوس کور ہے یہ ڈریس آپ دیکھ لیں یہ اسے یہ ایک اور سکین ہے گن کی یہ ڈریس لیول ون پہ ملے گا اس کے علاوہ یہ بیک پیک ہے اس کے لیول ففٹی پہ آپ کو یہ والا جو ڈریس ہے روئیل ڈریس آپ کو یہ اور اس کی اوپر کیپ ملے گی یہ سالا سیٹ جو ہے جب آپ اپکریڈ کریں گے اپنا الائٹ پاس تو آپ کو یہ سب ملیں گے جیسے جیسے اوپر والے پچاس مشن کمپلیٹ ہوتے جائیں گے ویسے ہی نیچے آپ کو یہ والے جو ریوارڈز ہے یہ ملتے جائیں گے جیسا کہ اگر میں یہ لائٹ پاس پر چیز کرتا ہوں تو میرا پہلا مشن کمپلیٹ ہوا ہوئے تو مجھے ساتھ یہ والا ڈریس بھی مل جائے گا اس کے ساتھ مجھے گن سکین بھی مل جائے گی اور ابھی میں پانچے مشن تک میں کمپلیٹ کا چکو چھٹے مشن تا چھٹے مشن تا یہاں تک یہ نیچے والے جو پروڈاکٹس ہیں یہ جو آئٹمز ہیں یہ سارے مجھے مل جائیں گے بغیر کسی ایکسٹرا ورکنگ کے اس کے علاوہ لائٹ پاس کو اپکریٹ کرنے سے مجھے یہاں پہ فالتو رویل پاس مشن ملیں گے مطلب کہ یہاں پہ ویسے کچھ لیموٹ ہوتی ہے رویل پاس مشن کی جس سے ہم ٹوٹل ففٹی تک نہیں جا سکتے تو یہاں پہ لائٹ پاس پلس کرنے سے ہمیں کافی زیادہ پانچے فالتو پر ویک مشن ملتے ہیں جن کو ہم کمپلیٹ کر کے ازلی ففٹے لیول تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آر پی کارڈ ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ تین آر پی کارڈ ہوں چھ آر پی کارڈ ہوں تو یہ مشن کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو آر پی کارڈ بھی فری میں ملتے ہیں جن کو ازلی ہم یہاں پہ یوز کر کے جو مشن ہے ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ جو رویل پاس کی لیمٹ ہے وہ بھی آٹھ سو پچیس سے بڑھا کر کافی زیادہ کر دی جاتی ہے اور یہ جو بیچ ہوتا ہے بیچ وان ہے جیسا کہ میرا یہ بھی انکریز ہو جائے گا یہ ٹو یا تھری فور پہ چلا جائے گا اور یہ جو اوپر دو پار ویک ہر ویک میں جہاں پہ الائٹ پاس والے مشن ہوتے ہیں جو کہ سو سو آر پی پوائنٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں کمپلیٹ ہم کارڈ بھی لیں تب بھی ہمیں نہیں ملتے کیونکہ جو فری میں یہ نہیں ملتے تو جب ہم الائٹ پاس اپگریٹ کریں گے تو یہ دو مشن بھی دو سو پوائنٹ والے ہمارے آٹومیٹ کے لیے جب کمپلیٹ ہوں گے تو ان کے بھی پوائنٹ انکلوٹ ہو جائیں گے اور ہمارے جو مشن ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم ایزی لی جو ہے لیول ففٹی تک ہم جا سکتے ہیں ویسے تو اگر میکسیمم لیمٹ جو ہوتی ہے پینٹاری چھتاری 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 سنتالیس تک جاتے ہیں ففٹی تک ہم نہیں جا سکتے تو الائٹ پاس پر چیز کرنے سے ہم ففٹی لیول آخری تک جا سکتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ الائٹ پاس جو وہ کس طرح سے اپگریٹ کرنے تو آپ کو یہاں پہ کورنر پہ ایک نیچے یہاں پہ اپگریٹ پاس کا اپشن شور اس پہ آ جانے سمپلی تو یہاں پہ آنے کے بعد مزید سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دو پاسیز ہیں ایک الائٹ پاس سمپل ہے اور ایک الائٹ پاس پلس ہے الائٹ پاس جو سمپل وہ تری سکسٹی یوسک ہے اس کے لئے جو الائٹ پاس پلس ہے وہ نو سو ساٹھ یوسک ہے تو ان میں سے ہم کون سا پرچیز کریں اس میں بڑی کنفیجن ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نو سو ساٹھ والا جو ہے مہنگ ہے اور یہ اچھا ہوگا اس سے پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں مل جائے گا اور جو تین سو ساٹھ والا اس سے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملے گا یا پھر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کو دوستوں میں بتاتا چلوں کہ دونوں جو الائٹ پاس ہے ان سے تقریباً سیم سب کچھ ملتا ہے جو مین ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاتا تو اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو اگر آپ تین سو ساٹھ یوسی والا الائٹ پاس لیتے ہیں اس سے بھی آپ کو جو نیچے جو پورے پچاس یہ لیول ہے یہ جو مشن ہے ان کی ریوارڈز آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نو سو ساٹھ یوسی والا پرچیز کرتے تو اس سے بھی آپ کو وہ ساری ریوارڈ ملیں گے جو کہ تین سو ساٹھ یوسی والے سے ملیں گے اس کے علاوہ جو مین ڈیفرنس ہے ان میں اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں اس میں یہ ہے جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ رویل پاس سمپل والا آپ اگر پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ گیٹ تین سو یوسی وورٹ آف ووچرز ایوری منت آپ ہر مہینے جو ہے آپ تین سو یوسی تک کے ووچر آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹائم پے مطلب ٹائم لی جو آپ کو ملتے ہیں فری پے اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا نو سو ساٹھ والا پرچیز کرتے تو اس کے آپ کو نو سو یہ ووچرز ملیں گے نو سو یوسی وورٹ کے آپ کو ووچر ملیں گے اس میں سمپل والے میں تین سو وورٹ کے ملیں گے اور جو دوسرا لائٹ پلاس ہے آر پی پرائم پلاس اس میں آپ کو نو سو یوسی وورٹ پر ملیں گے یہ ایک مین ڈیفرینس ہے مطلب کہ اس میں ایک پرسنٹ ملے گا اس میں دو پرسنٹ فالتو ملے گا اس کے علاوہ کلیم ہنڈرڈ آر پی پوائنٹس ایوری منت آپ کو آر پی پوائنٹ جو ہنڈرڈ ایوری منت سے دیے جائیں گے اور دوسرے والے میں بھی سیم اس میں بھی ہنڈرڈ آر پی پوائنٹس آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اگلہ ہے ایک سکلوزی پہ آپ دیکھ لیں اس میں گیٹ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ویڈیم آئیٹم آر پی پوائنٹ آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جب آپ ڈیڈیم کروائیں گے آئیٹم اور اس میں جو سکلوزی ہے وہ ہے سمپل آر پی رینگ کارڈ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لاسٹ پہ دیکھتے ہیں کہ سبسکرائب فار کونزیکٹیو منت ٹو کلیکٹ اچھا آپ اگر یہ پاس لیتے ہیں تو آپ اس سمپل جو آر پی پاس ہے اس میں آپ کو ملے گا تین مہینے بعد یہ آپ کو کلاسی کریٹ کو پر ملیں گے پھر یہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ یہ پھر چار ملیں گے ک�ופeloos کے بعد لازٹ پہ ایک رویل پاس سپوٹر ملے گا اور پی پرائیم پلاس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو پہلے یہ والا چار چار ملیں گے پھر آپ کو یہ پریمنٹ کریٹ چار ملیں گے اس کے بعد آپ کو نو مہینےpier جو ہے یہ آپ کو ہاں سپیشل ارپی رینگ کارڈ ملے گا اس کے بعد لاسٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بارہ مینے بعد وہی سیم رویل پاس پورٹو مل جائے گا جو کے نیچے ارپی پرائیم ہے بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ مین ڈیفرینس ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اگر سیمپل رویل پاس پر چیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تین سو یوسی والے وارت والے ووچرز ملیں گے اور اگر آپ دوسرا نو سو ساٹھ یوسی والے پر چیز کرتے تو اس میں آپ کو نو سو یوسی والے ووچرز پر منت آپ کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ باقی سب کچھ آپ کو سیم ملے گا تو میرا یہی کہنا ہے آپ سے کہ آپ جو سیمپل جو سادے والا ہے یہ الائیڈ پاس نمبر وان والا تین سو ساٹھ یوسی والا آپ اسی کو پر چیز کریں اس سے سب کچھ وہ مل جائے گا جو کہ نو سو ساٹھ پر آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کی اپنی چوائے سے آپ جو سا چوز کرنا چاہیے آپ جو سا سیلیکٹ کریں یہ مین جو تھا ان دونوں میں ڈیفرنس جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ کس طرح سے یوسی پر چیز کریں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جیسا کہ یہ پہلا دیکھنے تین سو ساٹھ حالی سے پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے بھی اس کو ہم نے پر چیز کرنا ہے جو تین سو ساٹھ والا الائیڈ پاس اس پر سمپلی آپ نے ٹک کرنے ٹک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیڈکٹک سکسٹی یوسی آپ کے پاس سکسٹی یوسی کا وچر پڑا ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکسٹی یوسی جو وہ مینس کر دیا اس میں سے ٹوٹل آپ کو تین سو یوسی جو ہے وہ آپ کو کہیں سے پر چیز کرنے پڑیں گے تو تو ہی آپ جو ہے یہ مشن جو ہے آپ لائٹ پاس جو ہے اس کو آپ پر چیز کر سکتے ہو تو مطلب کہ سکسٹی یوسی کا وچر تھا وہ آٹومیٹیکلی اس میں سے مائنس ہوگی اور تین سو یوسی بچ گئی ٹوٹل تین سو ساٹھ یوسی کا جی ہے مطلب مجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا ہے پہلے تین سو ساٹھ دینا پڑتے تھے اب ساٹھ یوسی کا میرے پاس وچر پڑا ہوئے تو اب میں سمپلی تین سو یوسی ہیں ان کا جو ہے میں وچر پر چیز کروں گا تو اب مجھے تین سو یوسی چاہیے تو تین سو یوسی میں کہاں سے لاؤں تو یوسی حاصل کرنے کے لئے دوستو آپ کو بہت سارے میتھڈ مل جائیں گے یوٹیوب پہ بھی اور آپ کو گوگل وغیرہ پہ بھی تو جو اس کا پہلے تو یوسی لیے جاتے تھے میڈاس بھائی ایک اپلیکیشن ہے ایک جو ہے ویب سائٹ ہے گوگل پہ اس سے مل جاتے تھے ایزی پیسہ جائز کیج کے ذریعے پیمنٹ کر کے وہاں سے ایزی پرچیز کیے جاتے تھے پر اب جو ہے وہاں پہ ایزی پیسہ جائز کیج سے پیمنٹ نہیں ہو سکتی اس لئے وہ تھوڑا مشکل ہو گئے اس کے علاوہ آپ سمپلی درازعہ پہ آ جائیں تو درازعہ پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ ایزی لیے جو ہے یوسی پرچیز کر سکتے ہو وہ کس طرح آپ نے سمپلی یہاں پہ اگر تین سو یوسی چاہیے تو آپ تین سو یوسی سارج کرو اس کے علاوہ آپ صرف یوسی بھی سارج کر سکتے ہو اب یہ یہاں پہ یوسی کی دیکھیں مختلف پرائسز دی گئے ہیں جیسا کہ یہ پہلا یوسی یہ دیکھیں ساڑھ یوسی ہیں دو سو پانچ روپے میں پھر تین سو پچاسی یوسی ہیں گیارہ سو ستر روپے میں اس طرح یہاں پہ مختلف قیمتیں لکھی ہوئی ہیں اب تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئے کہ اب ہم کون سا یوسی خریدیں کسی نے وہی تین سو یوسی تنے مہنگے لگائیں کسی نے کوئی دس بیس روپے کم لگائیں اس کے لئے آپ سمپلی یہاں دیکھ لیتے ہیں ہمیں ایک ہے اس کا پر cimaٹے نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے نکالنا ہے یہ دیکھیں تین سو چالی جوسی ہیں ان کا agonی ایڈ سی اس روپےز جس نے لگائے ہوئے ہیں نیچے تھوڑاتے ہیں یہھ تین سو چالیٹس یہسے سیمٹی تھری کے اس نے لگائے ہوئے ہیں اس کے liبہ مزید نے چاہتے ہیں یہ دیکھیں تین سو چالیس کے اس نے آرسو نوے روپے لگائے ہیں مطلب کیہ جو تین سو اور تین سو چالیس جو جوسیں ان کی جو رینج ہے وہ آٹھ سو سے لے کے نو سو کے درمیان ہے یہ یہاں سے پتا چل جائے گا اسی طرح آپ باقی رینجز بھی نکال سکتے ہیں نو سو جو سی کی کیا رینج آج رہی ہے اس رینج کو آپ نے لے کے سمپل یہ پرائیس والا جو بٹن ہے اس کے ساتھ یہ پیپس شوریس پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے پرائیس انٹر کرنی ہے مطلب جیسے وہاں پہ آٹھ سو سے نو سو تک جو سی کی پرائیس سے تین سو جو سی کم ہے میں سمپلی یہاں پہ مینیمم اماؤنٹ جو ہے وہاں پہ تقریبا جو یوسی تھی ان کی جو کاسٹ تھی وہ آٹھ سو سے نو سو کے درمیان تھی میں چاہتا ہوں کہ مجھے آٹھ سو میں مل جائے تین سو یوسی مطلب مہنگے نہ ہو سستے ہوں تو میں یہاں پہ ایسے کروں گا کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں مینیمم اماؤنٹ لکھ لیتا ہوں سیون نائنٹی اور میکسیمم اماؤنٹ جو میں دے سکتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں 820 روپیز لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس رینج میں میں سرچ کرتا ہوں کہ مجھے ملتے ہیں تین سو یا تین سو چالیس جو سی کے نئے ملتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ رینج آگے یہ دو سو باون جو سی دے رہا ہے آٹھ سو بیس میں یہ مجھے نہیں جائے یہ مجھے تین سو جو سی دے رہا ہے آٹھ سو روپے میں اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ 361 تین سو اکسٹھ یوسی ہمیں دے رہا ہے صرف آٹھ سو روپے میں مطلب کہ یہاں پہ ہمیں زیادہ پرافٹ ہو رہا ہے آٹھ سو روپے میں صرف ہم تین سو اکسٹھ یوسی ہم پرچیز کر سکتے یہ تو بہت ایزی ہے اس طرح آپ یہاں سے جو ہے پھر اب اس کو کس طرح پرچیز کرنے آپ نے سمپلی بائی نو کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ج اس آرڈر کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنے وہ ایزی پیسہ سے آپ کر سکتے ہیں ایزی لی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ اس سے جو یہ جو یوسی سیل کا جو دیر ہے اس اگر آپ پرسنل کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ سمپلی یہ نیچے چیٹ کے آپشن پہ کلک کیجئے چیٹ کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے میں نے کوسٹن کی ہوئے ہیں آپ یہاں سے ایزی لی جو آپ کوسٹن وہ آپ ٹائپ کر کے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے یوسی ملیں گے کب ملیں گے کتنی دیرے میں ملیں گے کس طرح پیمنٹ کرنی ہے وہ سارا پروسیجر آپ یہاں سے کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ یوسی تین سو یوسی حاصل کر لی ہیں تو چیٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے پیمنٹ کرنی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ یہ ویٹس ایپ نمبر ہے اس ویٹس ایپ پہ آپ پیسے بیج دیں تو آپ مجھے اپنی آئی ڈی دے دیں پاب جی گیم کی آئی ڈی تو اس آئی ڈی میں آپ کو ت دین سو جو یوسی ہوں میں آپ کو بیج دوں گا تو اس طرح سے آپ نے پھر اسے اپنی آئی ڈی دینی ہوگی اور وہ آپ کو اپنا ایزی پیس آکاؤنٹ نمبر دے گا کہ میرا یہ نمبر ہے اس پہ آپ پیسے بیج دیں پھر آپ اس کے نمبر پہ پیسے بیجیں گے آپ اسے اپنی آئی ڈی دیں گے پب جی گیم کی آئی ڈی دیں گے ٹھیک ہے وہ پب جی گیم کے آئی ڈی کیسے دینی ہے آپ نے سمپلی پب جی گیم کے اوپر آ جانا ہے پب جی گیم پہ آنے کے بعد آپ نے جو آپ کی آئی ڈی اس کو کاپی کر کے اسے سیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ سپلی اپنے آئیکن پہ جائیے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو آئی ڈی شور یہ اوپر آپ سمپلی سا آپشن پہ کلک کریں گے تو جو آپ کا آئی ڈی کوڈ ہے وہ کاپی ہو جائے گا اور آپ وہاں پہ پیسٹ کر کے اسے بتا دیں گے پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی آئی ڈی کا یہ والا نام ہے تو کیا اس پہ میں بیج دوں آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے آپ کی آئی ڈی پہ ہے وہ تین سو یا تین سو ساٹھ تین سو چالیس جتنے یوسی آپ پرچیز کرنا چاہے وہ آپ کی آئی ڈی پہ بیج دے گا اب پھر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ہاں رویل پاس آپ نے کس طرح سے جو الائٹ مشن اس کو پرچیز کرنا ہے تو دوستو دراز ایزی پیسہ کاؤنٹ پہ پیسے بھیجنے کے بعد مجھے یہ یوسی میل گئے ہیں میرے کاؤنٹ پہ یوسی بیج دے گئے ہیں پب جی گیم پہ اوپر اب آپ نے سمپلی یہ جو نیچے آپ کو آپ گریٹ پاس نظر آ ہے اس پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا پہلے کی طرح جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک تین سو ساٹھ یوسی والا نو سو ساٹھ یوسی ہے میں نے تین سو ساٹھ وارا پرچیز کرنا ہے اس پہ ٹک کروں گا تو چھے ساٹھ یوسی آٹومیٹکلی میرے پہلے معاف تھے پھر میں نے اوکے کرنا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا پانچ سیدہ سیکنڈ ویٹ کروں گا تو جو میرا رویل پاس ہے وہ میں نے پرچیز کر لیا جو میرا رویل بیج رنگ ہے وہ بھی انکریز ہو جو گیا ایک سے تین پہ چلا گیا ہے بیج رنگ اور جو دوسرے جو میں نے اوپر مشن کمپلیٹ کیے تھے ان کے ساتھ مجھے نیچے والے جو ریوارڈ سے وہ بھی مجھے ملنا شروع ہو گیا ہے تو دوستو یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے آپ کس طرح سے پرچیز کر سکتے ہو یہ سارے لیول جو آپ کمپلیٹ کر کے یہ لائٹ پاس کا مشن بھی سارے چیف کر سکتے ہو جس کی جو انیونٹری ہے جو ریوارڈ نے آپ کولیکٹ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ دوستو کہ آپ کو یہ ویڈ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں ابھی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ بہت سارا خیار رکھے گا گوڑ بائی